بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہندووں اور مسلمانوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو جسے بھی اپنا بھکوان یا خدا مانتے ہیں اس کی وہ مورتی یا بت بنا کر اس کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی امیج تصویر شبیح یا بت نہیں ہے یہ بڑا فرق ہے ڈاکٹر زاکر نائک بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندووں کو یہ بات سمجھاتے ہوگے نظر آتے ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرنا غلط ہے لیکن اس کے جواب میں بہت سے ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ غلط ہے ہم مانتے ہیں کہ بھگوان کا کوئی امیج نہیں ہوگا کیونکہ ویدہ میں بھی لکھا ہے نا تسیمہ پتیمہ استی کہ تمہارے بھگوان کا کوئی امیج نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود ہندو بت بناتے ہیں مورتیاں بناتے ہیں اور پوجھتے ہیں مگر کیوں اس کے جواب میں ہندو کہتے ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا بھگوان سامنے نظر آتا ہے اور جب ہم نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا فوکس بڑھ جاتا ہے اب آپ مسلمانوں کو خالی دماغ میں سوچنا پڑتا ہے کہ ایک اللہ ہے صرف سوچ کے کام کرتے ہیں ہم دیکھ کے کرتے ہیں ہم مورتی دیکھ کے اس سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں فوکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائے کو اکثر ہندو یہ بات کہہ چکے ہیں ایسی ہی ایک بات کرنے والا لڑکا ڈاکٹر زاکر نائے کے سامنے کھڑا تھا اور اس بات پر بحث کر رہا تھا اس لڑکے اور ڈاکٹر زاکر نائے کے گفتگو بہت طویل ہے مگر گفتگو کا وہ حصہ جہاں ڈاکٹر زاکر نائے ایک مثال کے ذریعے اس راجیش نامی ہندو کو سمجھاتے ہیں کہ بت کی پوجہ یا بت بنانا غلط ہے وہ بہت دلچسپ ہے لہٰذا ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائے سے اس لڑکے نے کہا تھا کہ ہمیں فوکس کرنے کے لیے بت بنانے پڑتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائے نے جواب میں فوراں سے کہا کہ یہی بات مجھے اکثر بہت سے پندت کہتے ہیں کہ جب ہم نئے نئے ہندو ہوتے ہیں شروع شروع میں ہمارا دل نہیں لگتا تو فوکس کرنے کے لیے تاکہ دماغ میں کوئی یقین بھی آئے کہ خدا ہے تو سامنے بت رکھ لیتے ہیں جب ہمارا یقین مضبوط ہو جاتا ہے پھر ہم بت کے بغیر بھی پوجا کر لیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کہتے ہیں کہ میں ایسے پندتوں کو جواب میں فوراں سے کہتا ہوں کہ دیکھونا ہم مسلمانوں کو ہم جب پیدا ہی ہوتے ہیں تو ہمارا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں بت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور آپ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے آپ کو بت کی پوجا کرنی پڑتی ہے پھر جب یقین پکا ہوتا ہے تو پھر بت ہٹاتے ہیں دیکھیں ہم مسلمانوں کا یقین الحمدللہ کتنا پختہ ہے جو ہی ڈاکٹر زاکر نائے نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا یقین پختہ ہے تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا یہ شاندار مناظر دیکھیں اور اس کے بعد وہ مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو ڈاکٹر زاکر نائے نے اس لڑکے کو دی جو کہ بہت دلچسپ ہے آپ کو سن کر بہت ہنسی آئی گی ڈاکٹر زاکر نائے سے لڑکا بحث کے جا رہا تھا لہذا ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا کہ میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے راجش اچھا راجش آپ ہندو ہیں میں آپ کا مثال سے سمجھاتا ہوں اوکے راجش میرے بھائی آپ فرض کریں کہ آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں وہ انسان فرض کریں کہ وہ سریلنکا میں رہتا ہے اور آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ اس کی مدد کرنے کے لیے ہر مہینے اس کو بیس آزار روپے بھیجتے ہیں تاکہ وہ آلہ تعلیم حاصل کر سکے سریلنکا میں رہنے والے اس آدمی کو نہیں پتا کہ راجش کون ہے کہاں سے میری مدد ہو رہی ہے بس اس کی مدد ہو رہی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے پیسے بھیج رہا ہے لیکن وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے اب وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ راجش سے تو جانتا ہی نہیں اس کو پتا ہی نہیں کہ راجش کون ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں لیکن وہ بہت شدت سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی جو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس کا حل نکالتا ہے دوستو وہ حل جاننے سے پہلے ڈاکٹر زاکرنائے کے یہ الفاظ سنیے ڈاکٹر زاکرنائے نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ اب آپ کی مدد سے وہ لڑکا تعلیم حاصل کر رہا ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے کیا کیا اس نے باہر گلی سے ایک کوکروچ پکڑ لیا اس کوکروچ کو پیارے کو ہوا لگائی پانی دھولا کر ساف سترا کر کے اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ ہر صبح اٹھ کے اس کوکروچ کے سامنے کھڑو کے کہتا ہے راجش بہت شکریہ تم مجھے پیسے بھیجتے ہو اور وہ اس کوکروچ کو ہی راجش سمجھنے لگ جاتا ہے یعنی کہ اس نے راجش کی جس سے وہ کبھی ملا نہیں دیکھا نہیں اس کی ایک مورتی بنا لی ککروچ پکڑ کے بنا لیا اب وہ اس کا ہر روز شکریہ دا کر رہا ہے تو آپ کو وہ کیسا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا راجش نے فوراں سے جواب دیا نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا پورا ہال ہنس رہا تھا جب راجش نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا تو ڈاکٹر زاکرناک نے کہا کہ لیکن کیوں اسے تو پتہ ہی نہیں راجش کیسا دکھتا ہے تو اس نے ذہن میں سوچا کہ وہ ککروچ جیسا ہوگا تو اس نے اٹھا کے ککروچ رکھ لیا ڈاکٹر زاکرناک نے کہا کہ راجش اب اگر مجھے بتائیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کیا کریں گے تو آپ اس آدمی سے جا کر ملیں گے کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد تو کی ہے اور تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم میرا ککروچ بنا کر تو میری شکریہ ادا نہ کرو میرا نام ہی لے لو یہ کہہ دیا کرو تو صبح اٹھے کے راجش تمہارا بہت شکریہ تم میرا ککروچ کیوں بنا رہے ہو یہی کہیں گے نا آپ ڈاکٹر زاکرناک کی اس مثال پر پورا ہال ہنس رہا تھا یہاں تک کہ راجش کو خود بھی ہنسی آ رہی تھی اور بات بھی اتنی شاندار تھی کہ کسی بھی بے وقوف کو سمجھانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ مناظر دیکھیں ڈاکٹر زاکر آگر نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی خدا اتنا عظیم ہے آپ اس کو اٹھا کر ایک چھوٹی سی مورتی میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہو ایک چھوٹا سا بت بنانے کی کوشش کرتے ہو کیا بات کرتے ہو اگر وہی بت گر کے ٹوٹ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتا ہے تو وہ بت یا وہ مورتی تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہے تو ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اپنے خدا کی بیعت بھی نہ کرو تمہاری کتاب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی کوئی امیج نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے تو نہ بناو اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے تو بس اس کا نام لے لو لازمی تو نہیں ہے کہ اب کوئی نہ کوئی مورتی بنا کر ہی اس کی عبادت کی جائے یہ تو آپ خدا کی بیستی کر رہے ہیں کیوں کرنا پڑتی ہے آپ کو خدا کی بیستی اس کی عبادت کرنے کے لیے خدا کی تعریف کرنے کے لیے اسی کی بیستی کر رہے ہو اب اگر اسی مثال کو دیکھیں جو میں نے آپ کو دی ہے تو اگر وہ آدمی آپ کا کوکروچ والا مورتی نہ بنائے اور ویسے ہی آپ کو کہہ دے راجش بہت شکریہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کو اچھا لگے گا خود رہے ہو صرف الگ اگر آپ کو خداد کرنا اگر آپ کیا پھنیوں بہت offspring آمچ Pomع آپ وقت جائے اگر آپ موجود ہے دوستو ڈھیٹائی کا عالم دیکھئے کہ اس ہندو کو اتنا سمجھا دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہے تو ہم مختصرا بتا رہے ہیں اس کے باوجود آخر میں جا کر ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا اب یقین آیا کہ بتوں کی پوچھا نہیں کرنی چاہیے آگے سے کہتا ہے ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس ہندو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر افسوس افسوس کے ناکام رہے اور یہ ہندو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا لہٰذا ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی بات کو سمیٹا اور کہا کہ آپ میرے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے کونسپٹ کلیر ہو جائیں پھر آپ اسلام قبول کر لیجئے گا وغیرہ وغیرہ اور یہ کہہ کر اس کو وہاں سے چلتا کیا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اور اس لڑکے کے درمیان ہونے والی گفتگو تقریباً بائیس منٹ کی ہے جسے ٹیم ہم قدم نے بہت مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا ہے بہت جلد اس کی مکمل ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اب کیا رہ گیا تھا جو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو نہیں بتایا اتنی بڑی مثال سے اس کو سمجھا دیا اور اس مثال کو دیکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی اس شاندار ذہانت پر جہاں انہوں نے اتنی خوبصورت مثال دے کر اس ہندو کو سمجھایا ضرور کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ